بلہ کے بغیر الیکشن نہیں ہوگا یہ آپ کو لکھ کے لیے لیں اور بلہ اس طرح سے چلے گا کہ ان کے ہوش اڑ جائیں گے ان کی زمانتیں ضبط ہوں گی یہ جو چوتھی مرتبہ وزیراعظم بننے کا خواب دیکھ رہے ہیں یہ خواب چکنا چور ہوگا اور عوام کے اندر جو غم و غصہ ہے مت ان کے غیض و غزب کو پکارے اور للکارے یہ اپنا جو ہے ووٹ کا حق استعمال کرتے ہوئے آپ دیکھیں گے اسی سے نوے فیصد جو ہے وہ بی ٹی آئی کا الیکشن بیلٹ نکلے گا جو مرضی کر لیں یہ بی ٹی آئی کو دو تہائی لینے سے نہیں روک سکتے آج توشہ خانہ میں ہم نے بحث کی ہے خان صاحب کی حد تک اور پروسیکیوٹر ابھی جباب دے رہا ہے اور انشاءاللہ اللہ کرم کرے گا گرفتاری تو انہوں نے پہلے ہی القادر میں کر رکھی ہے بائیس دن کا ریمان لے چکے تفتیش کر چکی وہی نیب ہے اب قانون یہ کہتا ہے کہ اگر ایک پیسٹ میں گرفتار کیا ہے تو یہ مزاق نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک گرفتاری کے بعد پھر دوسری گرفتاری ڈالیں اور اس میں ریمان لیں اور پھر دوسری اور اس طرح یہ دفعہ ایک سو ستا سٹھ چھے کا یہ نفی ہو جائے گی یہ مزاق نہیں ہو سکتا ہے جو ایک سٹیسٹی پیریڈ ڈیا ہوا ہے اسی کے اندر آپ سارے مقدمات کی تفتیش کر سکتے ہیں تو اس لیے انہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے تو وہ بھی آج میرے صافی مہیں سے سپریم کورٹ سے سیدھا ہم یہاں آئے اور آج یہاں کیس لگا ہوا تھا توشا خان نے کا کیس جو ہے ڈیا کاؤنٹیبلیٹی کورٹ کے جج بشیر صاحب کے پاس ما شاہ اللہ کافھی سال ہاں سال سے ریٹائرمنٹ کے بعد ان کو ایکسٹینشن دی جا رہی ہے تو شاید ان کو کچھ لوگ کچھ مقتدر ان کو پسند ہے شاید ان کو جو بھی ہے پہلے انہوں نے نواز شریف کو سزا بھی کیا اب وہ اس سزا کو ایک ساری اسٹیبلشمنٹ کے بدلنے کے بعد کہا گیا کہ وہ سزا ہی غلط تھی اور وہ تھے ہی بے گناہ تو وہ اس کیس میں العزیدیہ کیس انہوں نے فیصلہ نہیں کیا تھا جس میں اگلے دن سات سال والے کو بری کیا گیا بدکہ دس سال وہ جو تھا اس میں پارک لینگ والا اس جی ایبن فیلڈ والا ایبن فیلڈ والا کیس فیصلہ بشیر صاحب نہیں کیا تھا جو سزا دی لیکن وقت وقت کی بات ہے آج ایک مختلف وقت ہے اب اس وقت ہم کٹہرے میں اور کل ایک اور ہم نے مزاک دیکھا بلکہ آج ہی دیکھا ہم نے ایک وزیر آزم چالیس سال بعد اس کو انصاف شاید ملنے جا رہا ہو ذل فکار علی بھوٹو صاحب کا وہ بارہ سال کے بعد کیس نکلی جو پریزیڈنشل ریفرنس ہے جنوری میں چلی گی دوسرے وزیر آزم صاحب کو اس طرح دھڑا دھڑ بیلے مل رہی ہیں اور وہ بلکل صاف سترے ہو کر وہ جو ہے ما شاء اللہ اپنا چوتھی مرتبہ وزیر آزم بننے کا خواب دیکھ رہے ہیں اور ایک تیسرے وزیر آزم ہے جو اس وقت آپ کے سامنے اٹیالہ جیل میں ما شاء اللہ کیس بھگت رہے ہیں چار مہینے سے یہاں پابہ سلاسل ہے یہ جانے کب ہمارے ملک میں یہ مزاک ختم ہوگا ہم ریاست کو چلنے بھی دیں گے ملک کو چلنے بھی دیں گے کہ نہیں ہم یہی کیا حال اور حشر کرتے رہیں گے بھٹو اس ملک کا ہی نہیں ہے دنیا کے ایک عظیم سیاستدانوں میں اور عظیم سٹیٹس مین میں تھا جس میں پاکستان کو جس نے ایٹم بوم دیا جس نے ہمارے دفاع کو سیسا پلائی دیوار بنا دیا جس نے انیس سو تیہتر کا آئین دے کر ہمارا ایک عمرانی ایسا معاہدہ کیا جو پاکستان کی ایک خوشحالی کا زامن بن سکتا تھا لیکن ہم نے اسے پانسی دے کر ماشاءاللہ اس کو اڑا دیا اور اب ایک ایسا جو ہے وزیر اعظم ہے جس نے absolutely no کہا اڈے امریکہ کو دینے پر اور اس کے بعد اسے بھی ڈانلڈ لو کے ہاتھوں میں ہم نے ڈانلڈ لو نے ایک جو پیغام خیر سے بھیجا تھا ہمارے اسد منیر کو وہ کوئی عمران خان کو تو نہیں لیا تھا وہ دینے والوں کو دیا تھا کہ اس کو چلتا کرو عمران خان کو تب تمہیں امریکہ معاف کرے گا اور انہوں نے چلتا کیا عمران خان کو آپ نے دیکھ لیا ڈانلڈ لو کا حکم داہرے وہ سپر پاور کا حکم متصبر کیا بھوٹو کا ہنڈی کسنگر کا حکم جو ہے تھا کہ ایٹم بوم بنانا بند کرو ورنہ عبرت کا نشان بنائیں ہم نے اس کو بھی خانسی لگا کے لہد میں اتار دیا اور اسی طرح اب ہم نے عمران خان کو کیا ہوا ہے کیسے ہماری جورت ہے غلامی ہمارا توک تو گیا ہی نہیں ہے ہمارے ساتھ میں اور آج جو تھا کاروائی یہاں میں نے یہ سب عرض کیا انہیں کہ دیکھیں بس کر دیں ایک لیمٹ ہوتی ہے آپ ملک کو چلنے دیں خدا رہا توشے خانے میں سارے وزیراعظم اور سارے صدور صاحب کا ان کا ذرا ریکارڈ دکھوا لیں ایک بربجہ قانون چل رہا ہے ایک ذاپتہ ہے ایک ذاچہ ہے اس کے رولز کے مطابق یہ ہے کہ جو بھی توفہ ملتا ہے سربراہ مملکت کو یا سربراہ ریاست کو وہ آکے وہ ان کا پرنسپل سیکٹری لیتا ہے اس کے پاس نہیں ہوتا وہ خود اٹھائے پھر لا ہوتا ہے وہ پرنسپل سیکٹری جو ہوتا ہے یا ملٹری سیکٹری ہے وہ توشہ خانہ میں ڈپوزٹ کرتا ہے توشہ خانہ کا ایک پورا قانون اور نظام ہے اس میں پریزر جو ہے اس کی اسیسمنٹ کرتے ہیں ایویلیویٹ کرتے ہیں قیمت لگواتے ہیں اس کی قیمت لگوانے کے بعد آفر کرتے ہیں کہ جناب وزیراعظم صاحب یا صدر صاحب بتائیے گا کیا آپ کو اس میں سے کوئی چیز پسند ہے تو اتنی قیمت دیجئے گا قانون کے مطابق تو آپ رکھ سکتے ہیں کوئی رکھتا ہے کوئی نہیں رکھتا ہے مجھے بھی کہا گیا یہ کار جو ہے یہ آپ رکھ سکتے ہیں اتنے پیسے دے کے میں نے کہا یار اس سے بہتر کار میرے اپنے گھر میں کھڑی ہوئی ہے وگرنا میں بھی آج بشیر کے پاس جو ہے کیس بھگت رہا ہوتا میں نے نہیں لی تھی تو بھار کیف اگر رکھ ڈی انہوں نے تو نواز شریف نے گاڑی لی نواز شریف تو ما شاء اللہ چونکہ اس وقت وہ بہت چہیتے ہیں کسی کی آنکھوں کا تارہ ہیں تو وہ تو ان کے خلاف چل نہیں سکتا ہے محترم آسو بلی زرداری صاحب نے لی محترم یوسف ازاگیلانی نے لی محترم یعنی آپ پرویز مشرف نے لی زیاالحق جس کو نام لے لیں سبی نے جو ہے لی ہوئے باقی تو کسی کو کوئی نہیں پوچھتا ہے اب اگر آپ نے آزم خان کو گرفتار کر کے اس کو جیلوں میں رکھ کے اور اس کے بعد اس سے کوئی بیان لے لیا ہے تو آزم خان اگر یہ کہے کہ جی یہ انہوں نے لیا ہے یا بیگم صاحب نے کوئی اس میں سے زیور پسند کر کے لے لی ہیں تو بھائی اس کا آپ کے پاس ریکارڈ موجود ہے اگر آپ ایویویشن کہتے ہیں کمی بیشی ہے تو اس میں کہہ دیجئے گا کہ اتنا کم ہے آپ دے دیجئے گا اس میں کیس کہاں سے بن گیا تو اس کیس کو میں نے سیر آسل بحث کیا ہے اور ابھی وہ پروسیٹیوٹر جواب دے رہے تھے اللہ کرم کرے گا اس وقت جب میں آیا ہوں چودیس آپ کی طرح طبیعت ٹھیک نہیں کی میں ان کو لے کر آیا تھا میں لے کر جا رہا ہوں تو انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائے گا باقی کیس ہے چل رہا ہے اس وقت جب میں آیا تھا ابھی شاید ختم ہوگی اس نے کہا دس منٹ مجھے اور چاہیے تو یہ پوزیشن ہے بلہ کے بغیر الیکشن نہیں ہوگا یہ آپ کو لکھ کے لیے اور بلہ اس طرح سے چلے گا کہ ان کے ہوش اڑ جائیں گے ان کی زمانتیں ضبط ہوں گی یہ جو چوتھی مرتبہ وزیراعظم بننے کا خواب دیکھ رہے ہیں یہ خواب چکنا چور ہوگا اور عوام کے اندر جو کو غم و غصہ ہے مت ان کے غیض و غزب کو پکارے اور للکارے یہ اپنا جو ہے ووٹ کا حق استعمال کرتے ہوئے آپ دیکھیں گے اسی سے نوے فیصد جو ہے وہ بی ٹی آئی کا الیکشن بالٹ نکلے گا جو مرضی کر لیں یہ پی ٹی آئی کو دو تہائی لینے سے نہیں روک سکتے تھا